بسم اللہ الرحمن الرحیم سری لنکا حملہ آوروں کا سرغنہ زہران حاشمی بھی حملوں کے دوران مارا گیا صدرسری سینہ نے کی تزدیر سری لنکا میں سخت سیکیورٹی میں جمعے کی نماز ادا کی گئی پاکستانی ریفیوجیز پر حملے سینکڑوں فراد امریکہ برطانیہ اور اسرائیل نے شہریوں کو دیا لنکا نہ جانے کا مشورہ وکرمہ سنگھے نے کہا تحفیقات میں پاکستان سے مدد لیں گے برطانیہ میں یمن کے بارے میں اہم میٹنگ جریمی ہنٹ نے کہا جنگ بہت لمبی ہو گئی ایران ریشیا اور ترکی نے کی آستانہ میں میٹنگ ادلیب کی صورتحال پر غور کیا گیا چالیس ملکوں کے لیڈرز نے کی چائنہ کے سلک روڈ منصوبے پر بات چیت امریکہ اکیلہ پڑ گیا امریکیوں میں سب سے زیادہ ذہنی تناہ پایا جاتا ہے گیلپ کا سروے موڈی نے واراناسی سے نومینیشن داخل کیا چوتھے مرحلے کے لیے سیاسی لیڈرز کے توفانی دورے ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف اکلی چھتے ہیں سری لنکا دھماکوں میں اہم رول ادا کرنے والا زہران حاشمی کولمبو کی ایک ہوتیل میں حملوں کے دوران ہی ہلاک ہو گیا سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا نے اس بات کی تصدیق کی انہوں نے حملہ آوروں کے سرغنہ زہران حاشمی کے بارے میں کہا کی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے مجھے بتایا ہے کہ زہران شانگریلا اٹیک کے دوران ہلاک ہو گیا زہران حاشمی اس ویڈیو میں نظر آیا تھا جو آئیسس نے حملوں کے بعد جاری کیا تھا اس کے بعد اس کی تلاش جاری تھی لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ حملوں کے دن مارا گیا سری سینا نے یہ نہیں بتایا کہ شانگریلا ہوتیل میں حملے میں حاشمی کا کیا رول تھا سری لنکا کی کالا پولس اہددار انسپیکٹر جنرل عجید دیا سندرہ نے ایسٹر حملوں کو روکنے میں ناکامی کی وجہ سے استیفہ دے دیا ہے صدر نے اس استیفے کی تصدیق کی سری لنکا پولس نے کہا ہے کہ اسے حملوں کے سلسلے میں ایک سو چالیس لوگوں کی تلاش جن کا آئیس سے تعلق ہو سکتا ہے سری سینا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کے بعض نوجوان دوہزار تیرہ سے انتہا پسند سرگرمیوں میں شامل ہوئے انہوں نے وزیر آزم رینل وکر مسنگی کی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے جنگی جرائم کے الزام میں فوجی آفیسز کو نشانہ بنانے پر توجہ دیتے ہوئے انٹیلیجن سسٹم کو کمزور کر دیا سری لنکا کے عہدداروں نے اتوار کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد گھٹا دی ہے یہ پہلے تین سو اٹھ سٹھ بتائی گئی تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ دو سو ترے پن لوگ ہلاک ہوئے عہدداروں نے کہا کہ گنتی میں غلطی ہوئی دس سال پہلے خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد یہ سری لنکا میں سب سے بدترین حملے ہیں جن میں چار لکجری ہوٹیلز اور تین چرچوں کو نشانہ بنایا گیا ایک اندازہ کے مطابق ان حملوں سے سری لنکا کی ٹورزم انڈسٹری کو دیڑھ بلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے وزیر فینانس سمرہ ویرہ نے بتایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ سری لنکا آنے والے ٹورزم کی تعداد میں تیس فیصد کی کمی آئے گی اور ملک کو ان حملوں سے اُبھرنے کے لئے کم سے کم دو سال لگیں گے سری لنکا میں جمعے کو بعض مسجدوں میں سخت سیکیورٹی میں نماز ادا کی گئی اس موقع پر سری لنکا کے مسلمانوں نے ملک میں امن کے لئے دعا کی مسجدوں کی حفاظت کے لئے سپاہیوں کو تینات کیا گیا تھا سری لنکا میں مزید حملوں کے اندیشیں ظاہر کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے چوکس ہی کافی بڑھا دی گئی ہے اہدداروں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جمعے کی نماز گھروں میں ہی ادا کریں سری لنکا کے اہددار صورتحال سے نمٹنے کے لئے ڈرونز کا بھی استعمال کر رہے ہیں سری لنکا کی سیکیورٹی ایجنسی نے حملے کے سلسلے میں بعض لوگوں کی تصویریں بھی جاری کی برطانیہ نے اپنے شہریوں کو سری لنکا کا دورہ کرنے کے خلاف خبردار کیا برطانیہ کے دفتری خاجہ نے کہا کہ ملک شہریوں کو اسی وقت سری لنکا جانا چاہیے جب بہت ضروری ہے کیونکہ دائشتگرد ملک میں حملے کر سکتے ہیں ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ان حملوں میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کی وارننگ دی گئی سری لنکا کے ڈیفنس سیکریٹری حیما سری فرنانڈا انہیں سیکیورٹی کوتاہیوں کی وجہ سے استیفہ دے دیا اور انہیں کہا ہے کہ وہ ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفنس سیکریٹری تھے سری لنکا کے علاقے جبام گو میں مسلم ریفیوجیز پر حملوں کی خبر ہے سری لنکا کے وزیراعظم ریان الوکرمہ سنگھے نے نیوز ایجنسی اے پی کو بتایا کہ جب سے ایسٹر دھماکے ہوئے ہیں اس علاقے میں پاکستان سے آنے والے ریفیوجیوں کو حملوں کا سامنا ان میں زیادہ تر احمدی ہیں جو پاکستان کے حالات کی وجہ سے سری لنکا میں ریفیوجی بن گئے اس علاقے میں تقریباً پانسو احمدی یا قادیانی اپنے گھروں سے فرار ہو گئے اب وہ پلس کی نگرانی میں تقریباً تیس کلومیٹر دور ایک دوسرے مقام پر رہ رہے ہیں امریکہ کی سفارت خانے نے وارننگ دیئے کہ لوگ عبادت گاہوں کے قریب بڑی تعداد میں جمع نہ ہوں سری لنکا کے عہدت داروں نے میڈیا اداروں سے کہا ہے کہ وہ حالات کا انتہائی احتیاط کے ساتھ کوریج کریں سری لنکا کے تمام کیتھلک چرچم کو سیکیورٹی حالات بہتر ہونے تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سری لنکا نے انتالیس ملکوں کے لیے ویزا فری منصوبہ روک دیا ہے سری لنکا ملک میں ٹورزم کو بڑھاوہ دینے کے لیے ان ملکوں کے شہریوں کو ویزا فری انٹری دے رہا تھا اسرائیل نے بھی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ سری لنکا کو چھوڑ دیں کیونکہ وہاں حملوں کا خطرہ ہے اسرائیلی اہدداروں نے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے مد نظر یہ وارننگ جاری کی سری لنکا توہی جماعت نے کہا ہے کہ اس کا ایسٹر حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تنظیم نیشنل توہی جماعت سے الگ ہو کر بنائی گئی تھی سری لنکا توہی جماعت نے کہا ہے کہ ان حملوں کے ذریعے شیطانی منصوبوں پر عمل کیا گیا اور انہیں کسی بھی طرح درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا سری لنکا کے وزیراعظم ریان الوکرمہ سنگے نے کہا ہے کہ ہم ضرورت پڑھنے پر دہشت گردوں کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان سے مدد لیں گے انہوں نے ہندوستان ٹائمز کی طرف سے ای میل پر بھیجے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی اب تک سری لنکا کے عہدداروں نے چھہتر لوگوں کو گرفتار کیا ہے میڈیا کے خبروں میں کہا گیا کہ ان میں نو پاکستانی ہیں ہندوستان کی ایجنسی این آئی اے نے پچھلے سال کولمبو میں تینات ایک پاکستانی سفارتکار پر الزام لگایا تھا کہ وہ ہندوستان میں امریکہ اور اسرائیل کے کانسلیش پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ایران ریشیا اور ترکی کے اہدداروں نے آستانہ میں سیریا بہران کے بارے میں ایک بار پھر بات چیت کی سیریا سے متعلق ریشیا کے صدویل آدمیر پوٹین کے نمائندے نے کہا ہے کہ تینوں ملک عرب ملک میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کے پابند ہیں اس کانفرنس کے موقع پر خاص طور پر ادلیب کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی گئی جہاں اب بھی القاعدہ سے تعلق رکھنے والی تنظیم جبت النصرہ کا کنٹرول ہے ریشن اہددار نے کہا کہ جبت النصرہ کے ساتھ کوئی سیز فائر نہیں ہوگا لیکن ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران پر اہم شہریوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ترکی اور رشیہ کی کوششوں سے دو ہزار اٹھارہ میں ایک سمجھ ہوتا ہوا تھا جس کی وجہ سے سیریہ کی حکومت نے ادلیب میں اپنا آپریشن روک دیا تھا اس دوران سات ہزار سے زیادہ سیرین ڈیفیوجیز نے جارڈن سرحد کے قریب اپنے کیمپ کو چھوڑ دیا ہے یونیٹیڈ نیشنز کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی دنیا بھر سے میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا راپتہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے میں اوشیجی اللہ فراست ہے اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاہ تھے دنیا کی گوشت کوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار شروع سری لنکا حملہ آوروں کا سرغنہ زہران حاشمی بھی حملوں کے دوران مارا گیا صدر سری سینہ نے کی تزدیر سری لنکا میں سخت سیکیورٹی میں جمعے کی نماز ادا کی گئی پاکستانی ڈیفیوجیز پر حملے سینکڑوں فرا امریکہ برطانیہ اور اسرائیل نے شہریوں کو دیا لنکا نا جانے کا مشورہ وکرمہ سنگھے نے کہا تحفیقات میں پاکستان سے مدد لیں گے برطانیہ میں یمن کے بارے میں اہم میٹنگ جریمی ہنٹ نے کہا جنگ بہت لمبی ہو گئی ایران ریشیا اور ترکی نے کی آستانہ میں میٹنگ ادلیب کی صورتحال پر غور کیا گیا چالیس ملکوں کے لیڈرز نے کی چائنہ کے سلک روڈ منصوبے پر بات چیت امریکہ اکیلا پڑ گیا امریکیوں میں سب سے زیادہ ذہنی تناہ پایا جاتا ہے گیلپ کا سروے موڈی نے واراناسی سے نومینیشن داخل کیا چوتھے مرحلے کے لیے سیاسی لیڈرز کے طوفانی دورے جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے وزیر پیٹرولیم بی جانزانگی نے الزام لگایا کہ سعودی ارب اور یو اے ای نے ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ایرانی وزیر نے ایران کے تیل ایکسپورٹس کو روکنے کے امریکہ کے فیصلے کے اثرات کے تعلق سے خبردار کیا برطانیہ کے وزیر خاجہ جریمی ہنٹ نے یمن کے بارے میں سعودی ارب اور یو اے ای کے اہدداروں کی مزبانی کی اس میٹنگ میں امریکہ اور یونائیڈ نیشنز کے نمائندوں نے بھی سالیا یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب عرب دنیا کے سب سے غریب ملک یمن میں امن کے عمل کے تعلق سے کئی اندیشیں پیدا ہو گئے ہیں اس میٹنگ میں اس بارے میں غور کیا گیا کہ یونائیڈ نیشنز کی طرف سے شروع کیا گیا پیس پروسس کے سلسلے میں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے سعودی ارب کے وزیر خاجہ آدل الجبیر یو اے ای کے وزیر خاجہ شیخ عبداللہ بن زید اور امریکہ اور یونائیڈ نیشنز کے نمائندوں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا برطانیہ کے وزیر جریمی ہنٹ نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس لیے میٹنگ بلائی ہے تاکہ یہ یمن میں امن کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا سکے یہ بہت خطرناک لڑائی بن گئی ہے یہ بہت لمبی لڑائی ہو گئی ہے سٹاک ہوم میں ہونے والے سیسوائر کے سمجھوتے پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے امریکہ نے الہوسیوں سے کہا کہ وہ بہائی فرقے کے ارکان کے ساتھ بدسلوکی ختم کریں امریکہ نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب الہوسیوں کے قدالت نے بہائی فرقے کے ایک رکن کو موت کی سزا سنائی ہے بہائی فرقے کے ارکان نے کہا ہے کہ حامد بن حیدرہ کی سزا موت کے خلاف منگل کو اپیل کی جائے گی سٹے ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ الہوسیوں نے بہائی فرقے کے درجنوں ارکان کو ٹارگٹ کیا ہے اور حامد کو جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے بہائی فرقے میں تمام مذہبوں کی تعلیمات کو یک جاک کیا گیا ہے یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب سعودی عرب میں سائن تیس لوگوں کا سر قلم کیا گیا لیکن اب تک امریکہ کی طرف سے اس بارے میں ایک بیان سامنے نہیں آیا سینن نے ایک رپورٹ میں کہا کہ سعودی عرب میں جن سائن تیس لوگوں کو سزا موت دی گئی ہے اور سر قلم کیا گیا ہے انہوں نے عدالتوں میں کہا تھا کہ وہ بے قصور ہیں ان میں سے بعض نے کہا تھا کہ اہدداروں نے زبردستی ان سے اقبالی بیان لیے ان سزاؤں کے لئے سعودی عرب پر کئی ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی ہے ان میں تقریباً تمام شیعہ تھے چالیس ملکوں کے لیڈرز کے ایک میٹنگ بیجنگ میں ہوئی جس میں عالمی تجارت کے ایک نئے پلیٹ فارم کے بارے میں غور کیا گیا ان لیڈرز نے امریکہ کے خود غرزانہ معاشی پولیسیوں اور اس کی یک طرفہ کارہوائیوں سے نمٹنے کے بارے میں بات چیت کی اسے سلک روڈ سامٹ کا نام دیا گیا جو بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹف کا حصہ ہے اس منصوبے کا مقصد پرانے زمانے کے سلک روڈ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تاکہ ایشیا یوروپ اور افریقہ کو جوڑا جا سکے کوئی پانچ ہزار ڈیلیگیٹس تین دن تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں رشیہ کے صدر ولاد میر پوٹین اور اٹلی کے وزیر آزم نے بھی میٹنگ میں حصہ لیا امریکہ نے اپنے کسی بھی نمائندے کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ اس پروجیکٹ سے خوش نہیں ہیں لیکن امریکہ کے اتحادیوں جیسے برطانیہ فرانس جرمنی اور سپین نے اپنے وزیروں کو روانہ کیا ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ یوروپی ملک امریکہ کی پولیسیوں سے خوش نہیں ہیں اس طرح اس معاملے میں امریکہ الگ تھلگ پڑ گیا ہے چینہ کے صدر زی جنپنگ نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ترقی کے لیے مل کر کوششیں کی جانی چاہیے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا میں امریکیوں میں سب سے زیادہ ذہنی تناؤ یا سٹریس پایا جاتا ہے اور یہ سطح پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے تقریباً پچ پن فیصد امریکیوں نے کہا ہے کہ وہ روزانہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں دنیا میں یہ فیصد پینتیس ہے یہ سروے گیلپ نے کیا ہے گیلپ کی سروے رپورٹ میں ایک سو چالیس سے زیادہ ملکوں کے دیر لاکھ لوگوں کا انٹرویو لیا گیا گیلپ نے لوگوں سے ان کے اچھے اور برے تجربات کے بارے میں سوالات کیے سب سے زیادہ منفی ملک افریقہ کا ملک چارڈ اور نائجر بتائے گئے ہیں جبکہ سب سے زیادہ مضبط ملک پیرگوائے بتایا گیا ہے پانچ مضبط ملکوں میں پیرگوائے کے علاوہ پنامہ گویٹمالا میکسیکو اور ال سلوڈور ہیں اس کے علاوہ پانچ منفی ملکوں میں چارڈ اور نائجر کے علاوہ سیارلیون اراق اور ایران کو شامل کیا گیا ہے نارڈ کوریا کے لیٹر کم جونگون نے رشیہ کے صدر ولاد میر پوٹین کو بتایا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ویتنام میں حالیت چوٹی ملاقات کے دوران بدنیتی سے کام کیا کم جونگون کے رشیہ دورے کو کوریا کے علاقے میں امریکہ کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کم جونگون نے کہا کہ کوریا کے علاقے میں امن کا دارومدار امریکہ پر ہے بات کرتے ہیں انڈیا کے الیکشنز کی وزیراعظم نریندر موڈی نے واراناسی حلقے سے بی جے پی امیدوار کی حیث سے اپنا نومینیشن داخل کر دیا اس موقع پر سینئر بی جے پی لیڈر امید شاہ راجنا سنگھ نیتن گٹکریو کئی دوسرے موجود تھے انڈیا کے کئی لیڈرز بھی موڈی کے ساتھ تھے جن میں اکالی دل کے پرکار سنگھ بادل جی ڈیوی کے نتیش کمار شفصینہ کے ادھاف ٹھاکرے اور ایل جے پی کے رام ویلاس پاسوان شامل ہے نریندر موڈی دوسری بار واراناسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں انیس میں کو ساتھ میں اور آخری مرحلے کے تحت ووڈ ڈالے جائیں گے ایک دن پہلے موڈی نے واراناسی میں زبردست روڈ شو کیا تھا وزیراعظم نریندر موڈی نے مدھیا پردیش میں الیکشن ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی تغلق روڈ الیکشن سکیم کو بے نقاب کرے گی جس کے پیسے کا استعمال راہل گاندی کی موہم کے لیے کیا جا رہا ہے موڈی نے کہا کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو میرے گھر پر انکم ٹیکس کے دھاوے ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے چوتھے مرحلے کی موہم اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اس مرحلے میں نو ریاستوں کے اکھتر حلقوں میں ووڈ ڈالے جائیں گے صدق کانگرس راہل گاندی نے بیہار کے سمستی پور میں کانگرس آر جی ڈی ریالی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی حکومت میں آنے کی صورت میں نیائے سکیم پر عمل کرتے ہوئے غریبی دور کی جائے گی اور اس کے لیے بعض بڑے تاجروں کی طرف سے لوٹی گئی رقم کا استعمال کیا جائے گا راہل نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات دوہرائی کے کسی بھی طرح غریبوں کے اکانٹ میں ہر سال بہتر روپے جمع کرائے جائیں گے کانگرس لیڈر سیم پتروڈا نے کہا ہے کہ کانگرس جنرل سیکریٹر پریانکا گاندی نے خودوارہ ناسی سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا نیوی کے ایک آفسر آئینس وکرمہ دیتی جہاز پر آگ سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ جہاز کرناٹک کی کروار بندرگاہ میں داخل ہو رہا تھا نیوی نے بتایا کہ اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے گجرات کی قدالت نے آسرام باپو کے بیٹے نارائنسائی کو ریپ کے کیس میں مجرم قرار دیا ہے عدالت اسے تیس اپریل کو سزا سنائے گی چالیس سالہ نارائنسائی کو ڈیسمبر دوہزار تیرہ میں ہریانہ کے پیپلی میں گرفتار کیا گیا تھا گجرات کی سورہ چہہر کی دو بہنوں نے نارائنسوامی اور آسرام باپو پر ریپ کا الزام لگایا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں سری لنکا حملہ آوروں کا سرغنہ زہران حاشمی بھی حملوں کے دوران مارا گیا سدر سری سینہ نے کی تذبیر سری لنکا میں سخت سیکیورٹی میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی پاکستانی ڈیفیوجیز پر حملے سینکڑوں فراد امریکہ برطانیہ اور اسرائیل نے شہریوں کو دیا لنکا نہ جانے کا مشورہ وکرمہ سنگھے نے کہا تحفیقات میں پاکستان سے مدد لیں گے برطانیہ میں یمن کے بارے میں اہم میٹنگ جریمی ہنٹ نے کہا جنگ بہت لمبی ہو گئی ایران، ریشیا اور ترکی نے کی آستانہ میں میٹنگ ادلیب کی صورتحال پر غور کیا گیا چالیس ملکوں کے لیڈرز نے کی چائنہ کے سلک روڈ منصوبے پر بات چیت امریکہ اکیلا پڑ گیا امریکیوں میں سب سے زیادہ ذہنی تناہ پایا جاتا ہے گیلپ کا سروے موڈی نے واراناسی سے نومینیشن داخل کیا چوتھے مرحلے کے لیے سیاسی لیڈرز کے طوفانی دورے یہ تھی آج کی خبریں آپ شاید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ